موسیقی 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 ہیدراباد کے علاقے لطیف آباد یونٹ نمبر دس میں واقعہ گورنمنٹ نورو الاسلام گلز پرائمری سکول کی انتظامیہ نے کورونا وائرس کی دوسری لہر کے پیش نظر ایسو پیس پر عمل درامت سخت کر دیا ہے اسکول میں داخلے کے وقت بچوں اور ٹیچرز کا ٹیمپریچر چیک کرتے ہوئے کلاسز میں ہاتھوں کو سینیٹائز کیا جاتا ہے بینہ ماسک اسکول میں داخلے پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی ہے ہمارے اسکول میں ایسو پیس کے حوالے سے مکمل طور پر ہم لوگ احتیاط کروا رہے ہیں بغیر ماسکے نہ کوئی ٹیچر ہے نہ کوئی ہمارا لوگ اور سٹاف ہے نہ بچے ہیں آپ چاہیں تو ہماری کلاسز بھی دیکھ سکتے ہیں ہم سوشل دسٹنسنگ بھی کروا رہے ہیں دو دو شفٹوں میں ہم سکول لگا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بچے بہت ہیں اور کہتے ہیں آپ نے گیٹ پر دیکھا ہی ہوگا ہمارے پاس ماسز سینیٹائزر اور گلاوز وغیرہ اور تھرمل گن کا سب کا ارینجمنٹ ہے جو کہ ہم نے گیٹ پر ہی رکھا ہوا ہے گورنمنٹ نے صرف کہہ دیا کرونا ہے لیکن اس کے تحت ہمیں کوئی چیز پروائیڈ نہیں کی بچوں کے لئے آپ بتائیں یہ غریب بچے ہیں ان کے بس کہاں سے چیزیں آئیں گی یہ سب ہماری میڈم نے اور ٹیچرز کی تعاون سے ساری چیزیں مہیا ہوئی ہیں حتی کہ تھرمو گن بھی ہمارے گیٹ پر چوکیدار جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو ایسے نہیں آنے دیتے جب تک ان کا چیک نہیں ہوتا بخار جب تک وہ اندر انٹر نہیں ہوتے اگر بخار ہے کسی بچے کو کھانسی ہے تو ہم اپنے چوکیدار یا پیون کے ساتھ ان کو گھر پر بجوا دیتے ہیں پیرنٹس آتے ہیں تو ان کو بھی مارکس ضروری ہے کہ وہ مارکس لگا کے آئیں بچوں سے کوئی مطلب یہ ہے کہ ٹیچرز سے کوئی کام ہے آپ کو ٹیچرز بھی اس بات کی پابند ہیں اور روزانہ سینٹائز اور بچوں کے ہاتھوں پر کیا جاتا ہے کام کرنے میں بھی احتیاط رکھتے ہیں کہ فاصلہ رہے ہیں مارکس لگا کر آئیں روزانہ کہتے ہیں لکھر بھی دیتے ہیں ان کو کہ آپ مارکس پہن کر آئیں ٹیچرز اور بچوں کو سخت ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنائیں کیونکہ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ہی ہم کرونا وائرس دیسی موزی بیماری سے بچ سکتے ہیں اسکول میں بچوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے دو شفٹ میں کلاسیں لی جا رہی ہیں تاکہ بچوں کی صحت کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے جبکہ نزلہ کھانسی کے شکار افراد کے سکول میں داخلے پر پابندی آئید ہے مارکس بھی لگایا ہے سانی ٹائلر بھی کر رہا ہے بیس سیکنڈ تک سابن سے ہاتھ دو ہیں یہ ہم نے سیکنڈ شفٹ میں سکول کیا ہے ہمارا دو دو یعنی ایک کلاس پہلے آتی ہے وہی کلاس دوسری بعد میں آتی ہے بچے آ رہے پڑھ رہے ماشاءاللہ سے کورس تو ان کا چل رہا ہے جس طرح گورنمنٹ نے دیا ہے اس لئے بس اس کے مطابق ہم اپنا کورس کر رہے ہیں سن کلاسز جو ہیں وہ صبح میں آتی ہیں اس کے بعد تھوڑا ٹائم سے دو گھنٹے کے بعد دوسری کلاسز شروع ہوت جاتی ہیں بچوں کے اٹینڈرس اچھی ہے حکومت نے جو ایسو پیس کے خیال رکھنے کو کہا ہے تمام عوام کو چاہیے کہ اس پہ عمل کریں تاکہ ہم اس خطرناک بیماری سے بچ سکیں لاگ ڈاؤن کی وجہ سے بچوں اور ٹیچرس کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور تعلیم بھی بہت متاثر ہوئی ہے لاگ ڈاؤن کھلنے کے بعد تدریسی عمل دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے تعلیم کے نقصان کا بھی اضالہ کیا جارہا ہے محمد عدیل شاہ آپ کا محسن نیوز حیدر آباد